اتنا خبر ہے کہ یہ جو محمد بن سلمان صاحب جو ہیں ان کا اور یوئی کا ان کے لوگوں کا ملنا یعنی اس سے نیتنی ہاؤ سے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے اور قرب قیامت کی نشانیاں ہیں ایک تو انہوں نے مندر جو بنایا ہے وہ کہا کہ اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ عرب لوگ جو ہیں بت پرستی کے طرف دوبارہ سے مائل نہ ہو جائیں تو اب عرب سرزمین کے اندر آپ کو وہ اتنا شاندار قسم کا مندر بنانے کی کیا ضرورت تھی اور وہ اپنے آپ کو آدمازات خیال دکھانا چاہتے ہیں اور خود بیٹی ان کی جو بھاگ رہی ہے مسلسل دو دفعہ تو بھاگ چکی ہے تو اب یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے ان کا وہ اس نے انہوں نے کہا کہ اب یہ لڑانا چاہتے ہیں شیعہ ملک اور سنی ملک کو اور عراق کو بڑھانا چاہتے ہیں بڑا شیعہ ملک ای نائنٹی ٹو میں تہہ ہو گیا ہے وہ اب صورتحار مندر نامہ بنایا جا رہا ہے کہ شیعہ ملک اور سنی ممالک کے درمیان میں جنگ کرائی جائے ہیں یہ جس سے کہ مسلمانوں ازادت اب تباہی ہوگی بگر دو مسلمان میں ممالک لڑیں گے اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا بھائی جو یہاں سے گیا ہوا ہے کمانڈرین چیف ہمارا جو جلی تجزیہ نگار بیٹھے ہیں اور کچھ دو دو تنخواہ لینے والے جرنلس بیٹھے ہیں یہ جو باتیں کرتے تھے کلبوشن 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 اب کیا ان کو طالعہ لگتے لگا دیا کسی نے ان کی زبان کٹ لیا کسی نے کیوں نہیں بولتے مجھے بتائیں بولنا چاہیے نا انہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کلبوشن ہم کچھ عرصے بعد دے دیں گے فکر کیوں کرتے ہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ سامسونگا بھائی ان لوگوں کو کیوں سامسونگا بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا اب وہ یہ کہہ رہا ہم واپس ہی دے دیں گے یہ نام لینے پہ آپ غدار بنا رہے ہیں واپس لینے پہ آپ کو سامسونگے کتنے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصد درانی جیسے بہت سارے لوگ میڈیا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے اصل بات ورنہ انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ اڑا کے رکھ دیتے کہ یہ کیا بات کی کلبوشن کلبوشن کئی سالوں سے آپ لگے میں تو وہ اس میڈیا میں اور اصد درانی میں کیا فرق ہے عالم و عزیہ نگاروں میں اور اصد درانی میں کیا فرق ہے نواز شہی صاحب نے جتنی باتیں ادلیہ کے خلاف فوج کے خلاف اسٹیبلشپینٹ کے بارے میں جتنی باتیں کہیں ہیں اس کا امپیکٹ تو پڑے گا آپ لوگ اوپے وہ باتیں بھی تو واپس نہیں آئی گیا بات تو یہ ہے کہ نہ کوئی بات نہ فوج کے خلاف کی ہے نہ ادلیہ کے خلاف کی ہے نہ کسی اور ادارے کے خلاف کی ہے خلائی مخلوق پر کس کو کہا بات یہ ہے کہ کچھ وقتات تو ہو رہے ہیں ایکیوز تو کر رہے ہوتا ہے نا الزام تو لگا رہے ہوتا ہے الزام لگانے میں اور خلاف بات کرنے میں فرق ہوتا اور الزام لگانا یا ایون بات کرنا اس کی اس ملک آئین اجازت دیتا ہے یہاں پہ کیا فنڈمنٹل رائٹس ہیں یا نہیں ہیں سیول رائٹس ہیں یا نہیں ہیں رائٹ آف ایکسپریشن ہے یا نہیں ہیں بولنے کا رائٹ ہے یا نہیں ہے ہے نا آپ کو آئین دیتا ہے تو آپ اس کو خلاف کیسے کہہ سکتی ہیں کہ جی گووننس اتنی بری تھی اور حالات اتنے بری تھے تو اسی لیے آپ ایک سپیس کریٹ کرتے ہیں جس کے اندر جمہوری قوتیں آ جاتی ہیں اگر یہ آگومنٹ ہے تو پھر تو امریکہ کے اندر جو ٹرمپ کی کارکردگی ہے وہاں کی ایک واج کو تو بہت جدی آ جانا چاہیے تھا نہیں نہیں وہاں پہ سسٹم ہے نہیں مگر دیکھیں اور انڈیا کے اندر بنگلہ دیش کے اندر مچ بیٹر ان کی اکانومی دیکھیں دیکھیں کوئی اکانومی آپ اگر وہ ایک کتاب پڑھیں چودہ ہزار ڈالر سے پر کیپٹا انکم جس ملک میں ہوگی ڈیموکرسی مضبوط ہوئی نہیں سکتی ہے آپ نے ایک کمالک اس میں پولٹیکل گارمنٹ نے آپ مجھے بتائیں پولٹیکل گارمنٹ جب بھی کوئی چیز کرتی ہے تو اس کو سیٹ سائٹ کر دیا جاتا ہے